اوہ بھائی صاحب یہ کیا بنا دیا دوستوں ان لوگوں نے مطلب ٹوٹلی سپیچلیس ہیلو گائیز کیسے ہو آپ لوگ سواغت ہے آپ کا سواغت ہے آپ کا ساؤٹ کی ایک اور دوستو آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ خطردہ مووی کے افیشل ٹریلر کے ریویو کے اپیسوڈ میں یعنی کہ تھانگلان ڈھکرم صاحب کی دوستو اس مووی کا افیشلی ٹریلر ریوی ہو چکا ہے اور اس کو دیکھنے کے بعد بھائی صاحب آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ دوستو ساؤٹھ والے جس طریقے کی موویز بنا رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ ابھی کیسے کلکی نے دوستو کمال کیا جس طریقے کا ایکسپیرینس ملا ہمیں سنیمیٹک ایکسپیرینس آؤٹسٹینڈنگ تھا اور ابھی ہم نے اس کا ٹریلر دیکھا اور بھائی میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹرانسفورمیشن کیسا ٹرانسفورمیشن ہے مطلب ہم نے اس سے پہلے بھی کئی سٹار کے ٹرانسفورمیشن دیکھے ہیں وہ بدلے بدلے لگتے ہیں لیکن یہاں پہ تو بھائی چیان بکرم کو اگر کوئی پہچان لے تو اس کو لاکھوں کا انعام میں دے دوں تو یہاں پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ تھانگلان کا افیشلی جو ٹریلر ہے دوستو وہ مجھے کیسا لگا اور کیا کچھ ہیں گائز اس میں مطلب سرپرائز اور یہ مووی آخر پروستی کیا ہے سٹوری کیا معلوم چل رہی ہے ٹریلر بھر سے ہی تو کیجئے لائک سبسکرائب تاکہ آپ کو اس طریقے کے ویڈیوز ملتے رہے ہیں تو کرتے ہیں اپنے اس ویڈیو کو شروع لیٹ سٹارٹ یہاں پہ اگر ہم لوگ ٹریلر کی بات کرتے ہیں تو بھائی صاحب ٹریلر زبردست ہے اور گائز یہاں پہ ساؤت کے میکرز کو ماننا پڑے گا کیا وہ کیسے بڑی فلم بناتے ہیں دوستو مطلب اگر ہم لوگ کلکی کے بعد دیکھیں تو مجھے یہی ایک ایونٹ دوستو مووی معلوم چل رہی ہے تو کہیں نہ کہیں میں اس مووی کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں دوستو اگر ہم لوگ یہاں پہ کہانی کی بات کرتے ہیں کتنا کچھ ہمیں سمجھ میں آرہا ہے اس ٹریلر کو دیکھنے بھر سے دیکھو بھائی پہلے میں جو سٹارٹنگ شورٹ ہے اس کی تحریف کرنا چاہوں گا اور وہاں جو بیجیم بج رہا ہے آؤٹسٹینڈنگ سٹارٹنگ سے ہی انگیج کرتا ہے ٹریلر بہت زبردست طریقے سے باندھے رکھتا ہے تو گائز ٹریلر انگیجنگ ہے اگر آپ کو ٹریلر پسند آئے گا تبھی تو آپ لوگ ٹیٹر تک جاؤ گئے مووی دیکھنے کے لیے تو گائز ٹریلر بہت انگیجنگ ہے باقی گائز یہاں پہ اگر ہم لوگ اس کی سٹوری کی بات کرتے ہیں جتنا ہمیں ٹریلر میں دیکھنے کو مل رہا ہے ویسے کافی کچھ سپوائل نہیں کیا گیا ہے لیکن گائز ایک گاؤں ہے ایک آدھی واسی کچھ گائز یہاں پہ لوگ ہیں اب وہاں پہ سونا نکل رہا ہے اب ایک انگریج آیا ہے سونا نکل رہا ہے لیکن وہاں کچھ شاید 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 وہ جگہ ہے ایک لڑکی ہے میاوی لڑکی اب دھیر دھیر کر کے گاؤں میں گائز بہت باوال ہو رہا ہے آگ لگ رہا ہے بہت کچھ دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ دیکھنے کو مل رہا ہے اب یہ کون کر رہا ہے کس طریقے سے گائز یہ چیزیں گھٹ رہی ہیں یہ سب چیزیں ہمیں مووی میں دیکھنے کو ملے گی لیکن اتنا ہے کہ گائز باوال میں نے ہالی وڈ کے ایک مووی دیکھی تھی اب اس کا پروناونس صحیح ہے مطلب کچھ ویسا ہی گائز مطلب لگا ایسا کچھ برانے کی گائز انہوں نے جنگل ایڈوینجر کچھ کوشش کی ہے جس میں KGF گائز ہمیں یہاں پہ KGF کی ریل سٹوری بھی دکھائی جا رہی ہے تو اچھا لگا بھائی کچھ انٹریسنگ دوستو یہاں پہ آ رہا ہے انڈین سینیما کی طرف سے تو میں گائز اس مووی کے لیے بہت زیادہ ایکسائیٹیڈ ہوں اور کئی نہ کہیں چھان ورکرم صاحب کا پرفارمنس ایون دوستو آپ لوگ دوربین سے ان کو ڈھونڈے ہوئے کہ وہ کہاں ہیں لیکن میں آپ کو ایک یہاں پہ چیز بتا دیتا ہوں جس سے آپ لوگ ان کو پہچان لوگے اور وہ ہے ہندی وائز وائز صاحب یہاں پہ سنکیت مہاترے نے ان کی ہندی آواز دی ہے جو کی گائز بہت زیادہ آؤٹسٹینڈنگ ہے تو ہندی ڈبنگ بھی اس کے اگر آپ لوگ نوٹس کرو تو بہت اچھی ہے تو گائز یہاں پہ تھانگلان کے اوفیشل ٹریلر نے آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بابال کر دیا باقی گائز اگر ہم لوگ یہاں پہ ڈریکٹر کی بات کرتے ہیں تو ڈریکٹر بھی کافی نامی ہے بھائی کافی گائز کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے مووی بنائی ہے ساؤت میں پا رنجیت انہوں نے رنجی رجینی کانت صاحب کے ساتھ کبالی کالا ایون اور بھی کئی دوستو موویز بنائی ہیں جو کہ کافی پاپولر بھی دوستو رہی تھی تو یہاں پہ بہت غصب طریقے کا ٹریلر دوستو کٹا گیا ہے اور کہیں نہ کہیں جو اسٹوڈیو گرین ہے وہ اچھی اچھی گائز موویز لا رہا ہے ابھی اس کے بعد تھانگلان کے بعد آپ کو کنگوہ بھی آتی ہوئی دکھائی دے گی جو کہ اکٹوبر میں آ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں میں ان کی اپکمی موویز کے لئے کافی زیادہ ایکسائیٹڈ ہو لیکن فیلحال یہاں پہ اس کے ٹریلر نے دوستو بوان مچا دیا آپ کو کیسا لگا آپ لوگ اپنی رائے بتانا کمنٹ باکس میں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں ابھی کے لئے تنا ہی